اللہ تعالیٰ زد سے زد کو پیدا کرتے ہیں تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل ٹھیک ہے قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاو و تنزع الملک من من تشاو و تعز من تشاو و تزل من تشاو بیدک الخیر انکا علا کل شئی قدیر تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیتی و تخرج المیت من الحی دن سے اللہ تعالیٰ رات کو پیدا کرتے ہیں رات سے دن کو پیدا کرتے ہیں زندگی سے موت کو پیدا کرتے ہیں موت سے پھر زندگی کو پیدا کرتے ہیں تو یہ ایک دائرہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ دیا ہے قانون دیا اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے جب اللہ تعالیٰ زد سے زد کو پیدا کرتے ہیں دنیا سے آخرت کو پیدا کرتے ہیں آخرت سے دنیا کو پیدا کرتے ہیں ظاہر سے باطن کو پیدا کرتے ہیں باطن ہی سے دوبارہ ظاہر کو پیدا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے خدائی کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی کہ یہ ظاہر پہلے ہیں اس کے بعد باطن ہے ختم نہیں خدا جب زد سے زد کو پیدا کرتے ہیں ظاہر کہاں سے آیا باطن سے باطن کہاں سے آیا ظاہر سے زندگی کہاں سے آئی موت سے موت کہاں سے آئی زندگی سے دنیا کہاں سے آئی آخرت سے آخرت کہاں سے آئی دنیا سے جسم کہاں سے آیا روح سے عقل سے روح کہاں سے آئی پھر یہی جسم سے دوبارہ لطافت کی طرف کوئی شخص چلا جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے خدائی میں اللہ تعالیٰ زد سے زد کو پیدا کرتے ہیں میں سورہ ملک کی ایک آیت اس سلسلے میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ زی بیادیہ الملک وہو علا کل شین قدیر اللہ زی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل وہوالعزیز الغفور اللہ زی خلق سب اصماوات انتباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت خلق الرحمن میں آپ کوئی تفاوت نہیں پاؤ گیا اچھا آپ خلق الرحمن کی طرف جب آپ نظر کریں گے آپ نے خلق الرحمن کی طرف نظر کیا اس میں کوئی تفاوت نہیں پائیں گے اچھا اس کے بعد جب دوبارہ دیکھو گے دوبارہ آپ کی نظر رجوع کرے گی پھر بھی اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی فطور نہیں پاؤ گے جب تیسری مرتبہ نظر کرو گے تو نظر لوٹ کر واپس آپ کی طرف آئے گی کس طرح ایک نظر میں آپ نے ظاہر کو دیکھ لیا پھر دوسری نظر میں ایک نئی چیز آپ کو مل گئی باطن کو بھی دیکھ لیا پھر جب آپ تیسری نظر کریں گے دوبارہ ظاہر کی طرف آنا پڑے گا جس کو آپ نے آل لیڈی دیکھا ہوا ہے ایک نظر کیا آپ نے دنیا کو دیکھ لیا دنیا کی حققتوں کو پایا یہ میں معرفت کی بات کر رہا ہوں دوسری نظر کیا آپ نے آخرت کو بھی دیکھ لیا پھر آخرت سے چونکہ واپس دنیا ہے تو پھر تیسری نظر کریں گے تو کیا ہوگا واپس آپ کو دنیا کو دیکھنا پڑے گا ایک نظر میں آپ نے دیکھ لیا بیچ کو ٹھیک ہے بیچ کو آپ نے دیکھ لیا دوسری نظر میں آپ نے دیکھ لیا اس سے دوبارہ درخت بن گیا درخت کے آخر میں جا کے دوبارہ تیسری نظر میں آپ نے دیکھ لیا اس درخت سے دوبارہ وہی شروع والا بیچ بن گیا تو اب اور بیچ اور یہ درخت کو آپ خدا کی خدائی میں جتنا بھی ماضی میں جا کے دیکھیں گے خدا کی خدائی کے اندر کوئی اولیت آپ کو نہیں ملے گی آپ کی نظر ٹھک ہار کر واپس آپ کی طرف لوٹ آئے گی جب آپ تیسری نظر کریں گے تو پہلی نظر میں تو آپ کو نئی چیز لگے گی دوسری نظر میں اس میں بھی آپ کو نئی چیز لگے گی لیکن تیسری نظر میں آپ کی نظر تھک جائے گی آپ کو وہی چیز وہی دائرے کے اندر جو ہے نا آپ ظاہر یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ جی خلقہ سب آسماوات انتباقا ما ترہ فی خلق رحمانی من تفاوت کوئی نظر آپ تفاوت آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ نے دیکھ لیا فرجع البسر حل ترہ من فطور دوبارہ آپ کی نظر رجوع کرے گی پھر اس کے بعد جب تیسری مرتبہ نظر ہوگی تو پھر وہ نظر کہیں پر بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا کی خدائی کے اندر کوئی آپ کو ابتدا ملے